الحمدللہ بات ہوگی اس لیکے اس سے پہلے کل ملیقوں کے ساتھ یعنی کلوانے اس مماری کے ساتھ آج کا اس مماری اور قدوس یا دونوں ملا کر اگر کوئی صفا کیا جائے یا ملیق یا قدوس یا ملیق یا قدوس دونوں ملا کر روسانہ اگر نبے مرتبہ بڑھا جائے تو صفاتیں یعنی ہمارے اندر صفاتیں ملکوتیاں پہلا ہوں گی یعنی ہمارے عزت و مرتبہ مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں بڑھ جائے تو اپنے مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں لوگوں میں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہو تو اس کے لئے یہ دونوں نام یا ملیق یا قدوس دونوں ملا کر روسانہ آپ کو نبے مرتبہ پڑھنا ہے لوگوں کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ گلند فرمائے گا القدوس یہ اللہ کا ایک صفتی نام ہے اور یہ قرآن پاک میں دو مرتبہ آیا ہے قدوس کا معنی ہوتا ہے باق ہونا یعنی باقی باق ہونا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے یا غد عادم کے بنانے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہم تیرے حمد کی تصویر بیان کرتے ہیں اور تیری باقی بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقدس صورت کا معنی یہ ہے پاکی یا مانا یہ کہ ہم تیرے لئے پاکی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم حاصل ہوتے ہیں چاہے فرشتوں کو چاہے انسان کو جب حاصل ہوتے ہیں تو ہم پاک ہو کر پاک صاف ہو کر حاصل ہوتے ہیں تو بندوس کا معنی ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندوس وہ کہ جس کی بارگاہ میں آنا ہو تو ہم پاک صاف ہو جائیں کم چیزوں سے نجاستوں سے گندگیوں سے ناپاکیوں سے ان تمام چیزوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں پھر رب کی بارگاہ میں آئیں اور اس کا اصل معنی جو اللہ کی صفت ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی بطار تمام برائیوں تمام نمس تمام عیوب سے پاک ہے تمام کمی سے پاک ہے تمام عیق سے پاک ہے اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تہم یعنی انسانوں میں تو نجاستوں سے گندگیوں سے پاک ہونا حیث و نفاظ سے پاک ہونا بشاق پاخانہ وغیرہ سے پاک ہونا گناہوں سے پاک ہونا یہ ساری چیزیں ہماری پاکی کے لئے ہیں لیکن اللہ تعالی بطار تو ان تمام چیزوں سے بری ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ مانتا ہی نہیں ہم تو بنے گوشت چپڑے ہٹیوں کے بنے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کیا نہ نجاست ہے نہ گندگی ہے نہ بیشار فاخانہ نہ گناہ کا کوئی تصور اللہ تعالیٰ کے لئے ان ساری چیزوں کا تصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پاکی ان تمام چیزوں سے نہیں بلکہ ہر عید یعنی گرائی اور ہر نقص یعنی گمی سے اس حال کے طور پر اللہ تعالیٰ حیل ہے زندہ ہے تو پھر وہ موت سے پاک ہے اس کی پاکی ایسی ہے وہ اگر وہ زندہ ہے تو موت سے پاک ہے وہ جاننے والا ہے علیم ہے تو پھر جہارت سے پاک ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ جانتا نہ ہو وہ جہارت سے پاک ہے وہ قادر ہے تمام چیزوں سے پاک ہے تو وہ آجیز ہونے سے پاک ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو لیکن اب اس کی قدرت سے باہر ہو کوئی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو لیکن خود اس کی ذات قدرت سے باہر ہے اللہ کی ذات یہ بہت تھوڑا سا ہارٹ مسئلہ ہے آپ نے بھی سمجھ سے تھوڑا اوپر کی بات لیکن یہ کہ ایک کون چیز آپ یوں سمجھیں کہ اللہ ہمارے کو کارا اس چیز سے پاک ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو معبود بنائے اور اس کی عبادت کرے اللہ اپنے لیے اللہ نے اے اللہ معبود ہے ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کسی اور کو معبود بنائے اور اس کی عبادت کرے اللہ اس سے پاک ہے اسی طرح ہر عیب سے جو بھی برائی ہے اگر مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ بھی ایک عیب ہے ایک برائی ہے تو اللہ جھوٹ بولنے سے بھی پاک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن جھوٹ پر قادر نہیں جھوٹ پر قادر نہیں ہے تو اور جھوٹ پر قادر نہ ہونے سے اس کی قدرت میں کوئی کمی بھی نہیں آئی اس لئے کہ وہ تو عیب ہے اور اللہ عیب سے پاک ہے جہاں وہ قادر ہے وہاں وہ سبور اور قدوس بھی ہے تو قدوس کا ہاں یہ ہے کہ وہ ہر لفظ اور عیب سے پاک ہے تو اب ہم اگر جیسے کہ بعض لوگوں نے ہمارے زمانہ کے بعض لوگ جو یہ استدلال کرتے ہیں دلیل آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے تو اللہ جھوٹ پر بھی قادر ہے اگر وہ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی کہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یہ تو اس کی قدرت کم ہو گی کہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ ہر چاہے پر اسی لیے ہم اہل سنت و جمعات ہر چاہے کا معنی کرتے ہیں ہر چیز پر بلو شہین کا معنی ہر چاہے پر جو اس کی چاہت ہے اس پر وہ قادر ہے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے جو بھی وہ چاہتا ہے اس پر قادر ہے اور اسے کھل رکھنے والا نہیں لیکن یہ کہ یہ جھوٹ ہے اسی طرح سے چوری غیبت چغلی اور زنا کرنا یہ ساری یہ قرائیاں یہ ہمارے اندر جو قرائیاں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام برائیوں سے پاک ہے تو سبوح و قدوس یہ اس کے تو ایسے صفاتی نام ہیں جو اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تو قدوس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس یعنی ہر کمی سے پاک ہے ہر برائی سے ہر عیم سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں اس کی تمام صفات جتنی بھی صفاتیں ہیں وہ سب درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی چیز پر تابق ہوتے ہیں کسی چیز پر تابق نہیں ہوتے لیکن وہ تمام چیزوں پر تابق ہیں اسی طرح سے ہم کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کے علم سے کوئی چیز تاریخ نہیں اسی طرح سمیوں بصیر ہیں اس کی تمام صفتوں کو اگر دیکھیں تو وہ درجہ کمال کو پہنچی ہوئی وہ سنتا اور دیکھتا ہے تو ایسا سنتا ہے کہ ہماری سانسیں یہاں تک کہ جھوٹی کے چلنے کی آواز بھی اس سے پوشید آئیں وہ تمام چیزوں کو بھی سنتا ہے دیکھنے کا حال بھی یہ ہے کہ ہم اندھیر میں نہ دیکھ سکے لیکن اللہ تبارہ بطارہ تاریخیوں میں بھی دیکھتا ہے اور اس میں بھی اسے بڑا آڑا کمال حاصل پہرہل کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ مرعب اور ہر مرقص اسے پاک ہے وہ قدوس ہے سبوہ ہے اس کی ذات پاک ہے تو اللہ تبارہ بطارہ جھوٹ سے پاک ہے اللہ جھوٹ پر قابل نہیں اللہ جھوٹ بولنے سے بھی پاک یہ مسئلہ جھوٹ بولنے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت باریک مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگ بھس گئے بہت سے لوگ بھسے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے پہلے بیان بھی کیا اور ابھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارہ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ عقیدہ ان کا آیت کہاں سے یہ عقیدہ یہ ہی مانتے ہیں کہ اللہ انسان بلنہ نے جو وعدے اور وعد کیے ہیں یعنی درا نسان برلہ انسان نے اگر تم فرمایا کہ اگر تم ایسا یعنی یہ گناہ کروگے تو اس وقت تمہیں یہ عزاب کنگا البلہ Sand bagona چاہے تو اسے عزاب دے چاہے تو معاف کر دے اگر عزاب لے گا آب تو اس نے جو وعدہ کیا اگر وہ عزاب نہ دے اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو عزاب دے اب آدمی کو معاف کر دے تو گویا کہ اس نے اپنے بادے کو توڑ دیا اس نے اپنے بادے کی خلاف کیا تو جو اس نے پہلے کہا تھا اس کے بل خلاف کرنے کے جھوٹ ہو گیا تو اگلہ تارا جھوٹ کو لنبر تابع ہے یہ یہاں سے ہانا کہ ہمارا کہنا یہ ہے اب اہد سنت جہاں کہتا اللہ تعالیٰ بتارا ہر عیق سے پلانک ہے تو جو اس نے بادا کیا یہ بادا کرتے ہیں یعنی پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہم پر بہت سی چیزیں ناصر واجب لیکن اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں اس کی مشیط کے دہت ہے وہ جس کے لئے جو چاہے کرے وہ ایسا قادر ہے کہ جس کے لئے جو چاہے کرے ہمارے پورا میں بھی بیان فرمایا کہ وَيَبْفِرُ لِمَيَّا شَرْقِ کے سِوَا کُفْرَ اور شِرْقِ کے سِوَا جس کے لئے جو چاہے گا معاف فرما دے گا جو چاہے گا معاف کر دے گا تو اس نے خود اپنا یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے تو ہمیں اس کو بہانا بڑا کر اللہ پر جھوٹ ملنے کی جرد کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ان نقائز سے ان عقیوب سے پاک ہے یہ خندوس اور سفوز کی اس کے صفات عام ہیں خندوس کا وصیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اگر سوال کے وقت یعنی جب بیچ سورج بلکل بیچ پہ ہوتا پھر ڈھلتا ہے زور کا وقت جب شروع ہوتا ہے زمان کے وقت اگر یعنی دوسو سو مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک صاف آپ کے دل کو پاک صاف فرما دے گا آپ کا دل پاک صاف اور صاف سترا ہو جائے گا اور یہ کہیں کہ زمان کے وقت سو مرتبہ دوسانہ پڑھنا ہے اور اگر آپ کھانے پر ہزار مرتبہ پڑھیں گے جس بھی کھانے پر خاص بار پر دعوتوں میں ایکیں بنی ہوئی ہے مہمان آکر کھانے والے ہیں ایک ہزار مرتبہ یعنی دوسو پڑھ کر اس پر دم کر دیا تو انشاءالتہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو کبھی کم نہ پڑھے گا کھانے میں اور رزق میں فراخی ہوگی پساطیاں ہوگی اور زیادتی ہوگی اگر آپ نے ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اسے دم کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ وہ جہاں پاک صاف ہیں تمام ویود اور نقائی سے وہی اللہ تعالیٰ بنتوں کو تو جب باک صاف پسند فرماتاúblic کر آیا تو معافی تباہ ignore اور پاک صافی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا Campus یہ آیت کو پر کار نازل ہوئی ہے ně0 قب raw کے بارے میں و قبع کی بستی والوں کے تعادg سے یہ آیت بات کے نازل ہو کہ اللہ پاکonosے والوں سے جب پوچھا گیا صحابہ اقرام نے پوچھا کہ تم ایسی یعنی کونسی پاک استعمال کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے قرآن میں تمہارا یہ بس ہو گیا ہے کہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم گھیلے یعنی پتھر سے گھیلوں سے تو استنجا کرتے ہیں یہ ساتھ پہ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اس وقت عرب میں زیادہ در عام طور پر صرف گھیلے استعمال ہوتے تھے پانی کم تھا تو پانی کا استعمال بھی کم ہوتا تھا تو زیادہ تک گھیلوں ہی سے استنجا ہو جاتا تھا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو صاحبہ نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں بیان فرما کہ اللہ پاک رہنے والوں کو بیان پسند فرماتا ہے تو ہم اگر پاک صاف رہے ہیں ہمیشہ پاک وضو رہے جب بھی وضو ٹھوٹے ہم وضو کر لیں اگرچہ مختصر وضو ہی سہی ہے مختصر وضو ہی یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ دھو کر چہرہ دھو لیں دونوں ہاتھ دونوں سمیل دھو لیں اور سر کا مسا کریں دونوں بیان پھولیں ہلکہ فرقائی کے ایک ملتبہ ہی سہی لیکن جب بھی وضو ٹھوٹے ہم یہ وضو کر لیں اور ہمیشہ پاک وضو رہیں تو انشاءالطہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم پاک وضو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی پرستی ہیں ہمیں سواب بھی ملے گا اور اگر ساتھی ساتھ اگر ہمیں نماز کی بھی فکر ہو تو نماز یعنی پورا دن نماز پڑھنے کا بھی سواب ہمیں حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا طرح پر بہت سافریننگ کی توفیق قطع فرمائیں باہت ساتھ اگر محمد اللہ علیہ وسلم